اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ جمال ایر وائی ٹیمز کے ساتھ آئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بھارتی فلم انڈسٹری میں عبرتی ہوئی سٹار مورنال ٹھاکر نے اپنے شاندار صلاحیتوں اور پرفتن سکرین پر موجود کی سے ناظرین کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ٹیلی ویژن میں اپنے آگاہ سے لے کر بالی وڈ میں لہرے بنانے تک ٹھاکر نے اپنے ادھاکاری کی صلاحیت اور استعداد کو ثابت کیا ہے اس کی برطوی مقبولیت کے ساتھ شایقین مورنال ٹھاکر کی مجموعی مالیت کے بارے میں متجسس ہیں اس ویڈیو میں ہم اس ہونہار ادھاکارہ کی زندگی کیریئر کامیابیوں اور مجموعی مالیت کا جائزہ لیں گے دوہزہ تئیس تک مورنال ٹھاکر کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً ایک میلین ڈالر ہے ٹیلیویزن سے فلموں تک اس کا سفر اس کی لگن محنت اور اس کے ہونر سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے مورنال ٹھاکر کی صلاحیتوں نے اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ نہ صرف تنقیدی تعریفیں حاصل کی ہیں بلکہ مالی کامیابی بھی حاصل کی ہے تو دیئر ویورز بارت کرتے ہیں ان کے صیرت کے بارے میں مورنال ٹھاکر یکم اگست 1992 کو ناکھ پور مہارا شیٹر ہندوستان میں پیدا ہوئی اس نے ممبئی کے کشن چند چلارام کالیج سے میس میڈیا میں اپنی تعلیم مکمل کی ٹھاکر نے تفریحی سنت میں اپنے کیریئر کا آغاز ٹیلیوین شوز میں دکھا کر کیا اپنی ادھاکاری سے اپنی شناخت بنائی اور اپنی صلاحیتوں سے سامعین کو مصور کیا تبیہ ورز بات کرتے ہیں مورنال ٹھاکر کی نیٹ ورث گروت کے بارے میں شہرت اور قسمت میں ٹھاکر کا اروج مستحقم امدہ سے کن رہا ہے اپنی غیر معمولی ادھاکاری کی مہارت اور دلکش خوبصورتی کے ساتھ اس نے پہچان اور ایک سرشاہ پرستار کی پیروی کی ہے جیسے جیسے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اسے طرح اس کی مجموعی مالیت بھی بڑی ٹیلیوین سیریز کم کم بھاگیا میں ٹھاکر کے اہم کردار نے ان کی صلاحیتوں کو ظاہر کیا اور بولی وڈ میں ان کی کامیاب تبدیلی کے لیے سٹیج تیار کیا تو یہ ورز بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں مرنال ٹھاکر نے تفریح سانت میں اپنے کیریئر کا آغاز ٹیلیوین شوز سے کیا اور آخر کار فلمک کی دنیا میں منتقل ہو گئی جہاں اس نے ایک اہم اثر ڈالا مرنال ٹھاکر کو مشہور ٹیلیوین ڈراما سیریز کم کم بھاگیا میں بلبل کے کردار سے پہچان ملی اس کی کارکردگی نے سامعین سے تعریف حاصل کی اور اسے ٹیلیوین انڈسٹری میں ایک امید افضا ٹیلنٹ کے طور پر قائم کیا تاہم یہ فلموں میں اس کا قدم تھا جس نے واقعی اس کی صلاحیت کو ظاہر کیا اور اس کے کیریئر کو نئی بلندیوں تک پہنچایا دوہزار اٹھارہ میں مرنال ٹھاکر نے تنقیدی طور پر سراہی جانے والی فلم لف سونیا سے بولی وڈ میں قدم رکھا انسانی سمگلنگ کی شیطانی دنیا میں پھنسی ہوئی ایک نوجوان لڑکی سونیا کے انوان سے اس کی تصویر کرشینے سے وسیع پیمانے پر پزیرائی حاصل کی اور پیچیدہ اور چیلنگ کی داروں کو پیش کرنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا فلم میں اس کی طاقت و اداکاری نے توجہ حاصل کی اور اس کے مستقبل کی کوششوں کے لیے مرحلہ تیع کیا اپنے ڈیبیو کے بعد مورنال تھاکر حریتک روشن کے ساتھ سپورٹس ڈراما فلم سوپر تھورٹی 2019 میں نظر آئیں ریتو رشمی کے اس کی تصویر کرشی حریتک روشن کے کردار کی محبت کی دلتسپی نے اداکار کے ساتھ اس کی کیمسٹری کو ظاہر کیا اور مرکز دھارے کے سینما میں اپنی موجودگی کو مضبوط کیا دوہزار بیس میں مورنال تھاکر نے تنقیدی طور پر سراحی جانے والی فلم تفان میں کام کیا جس کی ہدایتکاری راکش اوم پر کاش مہرانے کی تھی پرہان اختر کے کردار سے محبت کرنے والی انیہ کے توربن کی اداکاری نے مصبت جائزے حاصل کیے دوہزار بیس میں مورنال تھاکر نے تنقیدی طور پر سراحی جانے والی فلم تفان میں کام کیا جس کی ہدایتکاری راکش اوم پر کاش مہرانے کی تھی پرہان اختر کے کردار سے محبت کرنے والی انیہ کے طور پر ان کی ادھاکاری نے مصبت جائزے حاصل کیے اور انہیں ایک ورسٹائل ادھاکارہ کے طور پر مزید قائم کیا جو آسانی سے مختلف انواع اور کرداروں کے درمیان تقدیل ہو سکتی ہے مرنل تھاکر کی قابلیت اور استعداد انہیں انڈسٹری میں ایک مطلوب ادھاکارہ بنا دیا ہے اس نے لف سونیا، سوپر تھرٹی اور بٹلا ہاؤس جیسی قابل ذکر فلموں میں اپنی ادھاکاری کی مہارت کا مظاہرہ کیا تھاکر نے گہرائی اور صداقت کے ساتھ متنوں کے ادھاروں کو پیش کرنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی ادھاکاری کے لیے تنکی دیتاریف حاصل کی ہے ان کی آنے والی فلم پیپا جو انیس سو اکہتر کی ہند پاکستان جنگ پر مبنی ہے ایک جنگی ڈراما فلم ہے جس کے ساتھ ساتھی ادھاکار اشان کھڑے دسمبر دوہزار تیس کو ریلیز ہونے والی ہے تو ویورز بات کرتے ہیں ان کے برینڈ کی توسیق کے بارے میں اپنی ادھاکارے کے کیریئر کے علاوہ مرنال تھاکر نے برینڈ کی توسیق میں بھی قدم رکھا ہے اس کے مقبولیت اور اشتہ داری نے اسے مختلف برینڈز کے لیے ایک مطلوبہ انتخاب بنا دیا ہے معروف برینڈز کے ساتھ تھاکر کی وابستگی نہ صرف اس کی مجموعی مالیت میں اضافہ کرتی ہے بلکہ ایک عوام شخصیت کے طور پر اس کے اثر و رسول کو بھی بڑھاتی ہے اپنی پیشہ وارانہ کوششوں کے علاوہ تھاکر فلاہے سرگرمیوں میں بھی سرگرم عمل ہیں وہ تعلیم خواتین کو بائک چاہے بنانے اور بچوں کے بہت بود سے مطالق اس بات کی حمایت کرتی ہیں اپنی پلیٹ فارم کم معاشرے پر مصبت اثر ڈالنے کے لیے استعمال کرتی ہیں تو ویورز بات کرتے ہیں ان کے ایوارڈز اور اعزازات کے بارے میں مرنال تھاکر کے صلاحیت اور لگن کو کئی ایوارڈز اور تعریفوں سے نوازا گیا ہے مرنال تھاکر کو کئی دیگر ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے جن میں بہترین اداکارہ کے لیے فلم فیر ایوارڈ بہترین اداکارہ کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور بہترین اداکارہ کے لیے سکرین ایوارڈ شامل ہیں وہ ایک بار صلاحیت اداکارہ ہیں جو تیزی سے بالی وڈ میں اپنا نام بنا رہی ہیں تو ویورز بات کرتے ہیں ان کے دلچسپ حقائق کی مرنال تھاکر نے اداکاری کے شوق کو دریافت کرنے سے پہلے شروع میں صحافی بننے کی خواہش ظاہر کی اس نے بین الاقوامی صدا پر قدم رکھا تنقیدی طور پر صلاحی جانے والی فلم لف سونیا سے جس نے انسانی سمگلنگ پر روشنی ڈالی تھاکر کا مختلف رقص کی تربیت دی جاتی ہے بشمل کتھک اور بھرتنا ٹیم وہ کہانی سننے کی طاقت پر یقین رکھتی ہیں اور اس کا مقصد ایسے کرداروں کا انتخاب کرنا ہے نسان مہین کے ساتھ گونچتے ہو اور مانی خیص پیغامات پہنچاتے ہو تو ویورز بات کرتے ہیں ان کے زندگی کے آغاز کے بارے میں مرنال تھاکر کا ٹیلی ویژن سے فلموں تک کا سفر ان کی صلاحیتوں اور عظم کا مو بولتا ثبوت ہے ہر پروڈیکٹ کے ساتھ وہ اپنے استعداد اور کرداروں کو سکرین پر زندہ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہیں تھاکر کی مجموعی مالیت نہ صرف اس کی مالی کامیابی کی اکاسی کرتی ہے بلکہ اس کی پہچان بھی ہے جو اس نے اپنی قابلیت اور لگن کے لیے حاصل کی ہے جیسے جیسے وہ تفریض انت میں نئے افق کو فتح کرتے جا رہی ہے مرنال تھاکر کی ستارہ اروج پر ہے اپنے دلکش پرفارمنز سے سلور سکرین کو روشن کر رہی ہیں یہ سب مرنال تھاکر نیٹ ورٹ اور دیگر اہم معلومات کے بارے میں ہیں اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹیسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو بات کرتے ہیں ان کی مجموعی مالیت کے بارے میں دو ہزاہ تئیس تک مرنال تھاکر کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً چار اشارہ پانس ملین ڈالر ہے جو کہ سینتیس کروڑ بھارتی روپے ہیں مرنال تھاکر کا تخمینہ فی فلنٹ ایک کروڑ روپے ہے دسمبر دو ہزاہ تئیس تک مرنال تھاکر کی عمر اکتیس سال ہے تو ڈیئر ویورز آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تھانکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ